اگر رون لیگ کے پاس کوئی لیڈر تھا یا ہے وہ نواز شریفی ہے صرف انہی کا لیڈر دوسرے ملکوں میں جا کے کہہ رہا جی میں مانگنے نہیں آیا لیکن میری مجبوریہ مانگنا اور فٹے موئی ایسی سیاست پہ فٹے موئی اتنی دیر سیاست کرنے پہ رہی ہمارے ملک کی بات یہاں پر کسی نے کچھ کام نہیں کیا باہر کا مزدور یہاں کا تین لاکھ روپیہ کماتا ہے اس ٹائم ہمارے ملک میں کوئی سیاست دان نہیں ہے ہم کسی کو نہیں مانتے لوگ اس میں انوال میں آپ سمجھ رہے ہیں میں کن کو منشن کرنا چاہ رہا ہوں وہ دور ہٹیں گے سیاست سے پھر کچھ ہو سکتا ہے ورنہ بیس سال پہلے بھی یہی کام چلتا آلا تھا جب موشل لا لگے اس کے بعد کیا ہوا حکومتیں آئیں گئیں کچھ نہیں بدلا ابھی بھی یہی کام ہو رہا ہے فیوچر بھی یہی کام ہونا ہے اور ہم نے کبھی بھی ترقی نہیں کرنا آپ کی ایک چھوٹی سی وزیر بھی نہیں کوئی چیئرمین بھی نہیں اس کے کمرے سے ستانویں ارب ڈالر نکر رہا ہے ایک کمرے میں سے اور ہم لوگ کہتے ہیں ہم کر جائیں ہیں دیکھنے والی عوام کو یہی ہے بھائی پڑو لکھو تھوڑی سی مینا نہیں ہاں پہ کرو جھگار لگاؤ باہر چلے جاؤ 22 نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں بھائی پیاری ہے وہ مزاق کر رہا ہوں مجھے بلکل ہمیں مجھے گیا ہمیں بنظور نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لیٹر نہیں ہے نہ وہ لیٹر ہے نہ شباز شریف لیٹر ہے نہ ہمزہ نواز لیٹر ہے حمزہ نواز یہ میری قسمی ہے حمزہ شباز صوری نہ وہ لیٹر ہے اگر رون لیگ کے پاس کچھ لیٹر تھا یا ہے وہ نواز شریفی ہے صرف تو ہم مریم نواز کو تو بالکل accept نہیں کر سکتی آپ کو اس میں ایک بھی leadership کی quality اس کو بولنا نہیں آتا صحیح طرح آپ کو کہاں سے leader بن جائے گی وہ نعرے لگا رہی ہوتی ہے یہ نونسنس leader یار آپ پڑھے لکھے ہو اتنی ایج آپ کی ہوگی اتنی دیر آپ کو سیاست کرتے ہوگی جب یہ بیان کرنے آتے ہیں خطاب کرنے آتے ہیں عوام سے ہم سے ان کے الفاظوں کو بتا نہیں کیا ہو جاتا ہے انہی کا leader دوسرے ملکوں میں جا کے کہہ رہا جی میں مانگنے نہیں آیا لیکن میری مجبوریہ مانگنا آپ فورنگ کنٹری میں جا کے ایک کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہے ہو وہاں گیا آپ پرائیم منیسٹر ہو اور ادھر جائے کہہ رہا ہوں میں مانگنے نہیں آیا لیکن میری مجبوریہ مانگنا اور فٹے موہی ایسی سیاست پہ فٹے موہی اتنی دیر سیاست کرنے پہ دیکھیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ نواز شریف تھوڑا سکھانا شایدہ سی اپنی بیٹی وہ صاحب جی بلندر بیٹھے ہیں اس نے بتایا ان کو کہ یہ حکومت لو ہی نا یہ بیان تو آپ کو بھی بتا ہے اس نے تو یہ صاحب کہا ہے اور نون لی کو گندہ کرنے والا کون ہے یہ بھی آپ کو بتا ہے اب ان کا نام تو نہیں میں خیر لے سکتا انہی کا اپنا بندہ ہے پی ڈی ایم کا اپنا ہی بندہ ہے لیکن انہیں نون لی کو گندہ گیا نواز شریف وہاں پہ خود بیٹھا ہوا تھا اس نے کیا سکھانا ہے کیا سکھا ہے وہ اتنی دیر سے اس کی بیٹی ہے اس کے ساتھ رہی ہے سارا کریئر اس کے ساتھ اس نے کچھ نہیں سیکھا پچاس بچپن کی تو ہوگی یہی بات ہے وہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی ہے میرے کہہتے ہیں ففٹی فائیو کی تو ہوگی ففٹی یا ففٹی فائیو کی ہوگی پچپن سال آپ اس بندے کے ساتھ رہے ہو جس نے تین دفعہ حکومت کی اپنا اتنا بزنس رہا ہے پورے پاکستان میں اس نے اپنے آپ کو بنوایا اس سے آپ نے کچھ نہیں سیکھا تو پھر سکھانے سے کیا سیکھ رہنا ہے ٹھیک ہے اس سے اچھے تو میں یہ نہیں کہتا کہ مرانہاں نے بڑا کچھ کر دیا ہے کمس کمم اس کو سپیچ تو صحیح کرنی آتی ہے کمس کم وہ چار بندوں میں بیٹھا سپیچ پہ ہی کیوں اٹکے ہوئے ہیں نہیں سپیچ پہ میں اس لیے اٹکا ہوں کہ ہماری منٹیلیٹی یہاں سے پتا چلتی ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بندہ اگر دوسر فورن کنٹریز میں جاتا ہے کمٹ کریں گے تو ہی تو پورا کریں گے ہاں فورن کنٹریز میں جاتا ہے وہاں پر کم اس کم وہ بے شک کچھ نہیں کرتا وہاں پر کم اس کم پاکستان کو زلیل نہیں کرتا ٹھیک ہے رہی ہمارے ملک کی بات میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم نبیین لگا ہاں آپ دیکھیں ایسا حوصلہ ہونا چاہیے ہمارے پاس اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ٹھیک ہو ہی نہیں رہا اب دیکھیں میں نے گریجویشن کی گریجویشن میں کر رہا ہوں بھی ٹھیک ہے میری گریجویشن سولہ ہو جانی ہے پھر آگے ماسٹرز کرنا ہے میرے گھر والوں نے اٹھارہ کروائی مجھے اس ملک میں ٹھیک ہے سکول کالیج یونیورسٹی تیس پینتیس لاکھ لگ گیا زیادہ لگ گیا یہ تو صرف ایکسپینس بتا رہا ہوں جو فیسیز بڑھ رہی ہیں اب یہ قریب کا بچہ یہاں تک بھی نہیں پڑتا وہ مزدوری کر رہا ہے جو یہ کر رہا ہے جس نے اتنا پڑھ وہ بھی مزدوری کر رہا ہے یا اس سے بہتر تو آپ باہر جا کے مزدوری کر لو باہر کا مزدور یہاں کا تین لاکھ روپیہ کماتا ہے باہر کا مزدور یہاں کا تین لاکھ روپیہ کماتا ہے اور یہاں کا مزدور کتنا کماتا ہے ڈیلی گا اور جہاں پہ پٹرول تین سو روپے گا اس ٹائم ہمارے ملک میں کوئی سیاستدان نہیں ہے ہم کسی کو نہیں مان دے اس سے بہتر ہے کوئی باہر کا بندہ آجے یا جو لوگ اس میں انوالو ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میں کن کو منشن کرنا چاہ رہا ہوں وہ دور ہٹیں گے سیاست سے پھر کچھ ہو سکتا ہے ورنہ بیس سال پہلے بھی یہی کام چلتا آ رہا تھا جب موشل لا لگے اس کے بعد کیا ہوا حکومتیں آئیں گئیں کچھ نہیں بدلا ابھی بھی یہی کام ہو رہا ہے ان فیوچر بھی یہی کام ہونا ہے اور ہم نے کبھی بھی ترقی نہیں کرنا دیکھنے والی عمام کو یہی ہے بھائی پڑو لکھو تھوڑی سی میند یہاں پہ کرو جگار لگاؤ باہر چلے جاؤ اپنی فیملی کو تو سکون دو یہاں پر جو بندہ ملک کی ذمہ داری اٹھاتا ہے اس کو دبا دیتے ہیں جو بندہ ملک کی ذمہ داری اٹھانے کا ٹھیکہ اٹھا ہی لیتا ہے اس کو دبا دیتے ہیں پیسے کے چکر میں آپ کی ایک چھوٹی سی وزیر بھی نہیں کوئی چیئرمین بھی نہیں اس کے کمرے سے ستانویں ارب ڈالر نکر رہا ہے کتنا ستانویں ارب ایک کمرے میں سے اور ہم لوگ کہتے ہیں ہم کر جائی ہیں